اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملیز کریں گے اور اسے ون ٹی سپون نمک کے ساتھ اور ہاف ٹی سپون کلر ڈال کے اسے ہم بوائل کر کے سائٹ پے لکھ دیں گے اور آدھا کلو پیاز لیں گے اس کا ہم اچھا سا لچھا کارے گے بلکل پتلے پتلے اور بارک بارک اور اسے ہم پرائے کریں گے گولڈن براؤن کریں گے اور ہاف پیاز کو ہم الگ کردیں گے اور ہاف پیاز کو ہم استعمال کریں گے تیل یہاں پر میں نے تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا ہے کیونکہ ہمیں پیاز کو براؤن کرنا ہے اور جب پیاز براؤن ہو جائے تو ہم اس آئل کو کم کر لیں گے تقریباً آدھا کپ آئل ہم اس میں بچائیں گے اور پیاز کو فرائے کرتے ٹائم اس کے اندر ہم ایک چھٹکی نمک کا استعمال کریں گے اس سے پیاز جو ہے ہمارے کرسپی رہیں گے نرم نہیں ہوں گے اور جیسے اس کا کلر گولڈن گولڈن ہونے لگے اسے ہم نکال لیں گے بہت زیادہ دیر تاکہ اسے ہم اور تیز کریں گے تو یہ نکالنے کے بعد بھی گرم رہتے ہیں تو پیاز اور زیادہ جل جائے گتا ہے اور اس کا کلر ڈاڑ گو جاتا ہے اب ہاف پیاز کو نکال کے اس کے اندر ہم گرم مسارہ استعمال کریں گے تین تیز پتہ لیں گے ٹو ٹی سپون زیرا لیں گے دو ہم دارچینی سٹک لیں گے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے لونگ کا استعمال کیا ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے ثابت کالی مرچوں کے لیے ہے ایک کلو یہاں پہ چکن لیے ہے میں نے اچھے سے دھوکے اس کو ہم استعمال کریں گے سارے گرم مسارے جو کھڑے اس میں استعمال کیا اس کو دو منٹ ہم تیل میں فرائے کریں گے اس کے بعد ہم چکن کو ایڈ کریں گے اور چکن کے اندر ہمیں ابھی ادھرک لسن نہیں ڈالنا اس کے کلر کو ہمیں چینج کرنا ہے بہت اچھا سا اسے ہم فرائے کریں گے پیاز کے ساتھ اور گرم مساروں کے ساتھ تاکہ چکن کے اندر سے جو ایک اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور مساروں میں یہاں پہ میرے پاس ہے 2 ٹی سپون نمک کا میں نے استعمال کیا ہے 2 ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس پیسیوی لال مرچ ہے اور 1 ٹی سپون میرے پاس کشمیری لال مرچ ہے 2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے 1.5 ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہے اور 1.5 ٹی سپون گرم مسارہ ہے اور دہی میرے پاس یہاں پہ آدھا کلو ہے 1.5 کلو دہی کے اندر یہ سارے مسارے ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو خوب اچھا سا مکس کریں گے مکس کر کے ان مساروں کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے دہی کے اندر مسارہ ڈال کے اس کو ہم رکھ دیں گے تو مسارے کی جو ایک کالیٹی ہے وہ زیادہ اچھی ہو جاتی اور خوشبو بہت بہترین آتی ہے اس سے اور ادھرک لیسن جو ہے یہ میں نے 2 ٹی سپون استعمال کیا ہے اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے مکس کر کے اور جیسی یہاں پہ چکن ہمارا اچھا سا فرائے ہو جائے آپ دیکھیں کتا پیارا سا گولڈن سا کلر آیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دہی والا مسارہ اور خوب اس کو ہم بھونیں گے اور تیز آنچ میں بھونیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ سیپلیٹ ہو جائے دہی کا پانی ختم ہو جانا چاہیے اتنے دیر تک اس کو ہم بھونتے رہیں گے اور دہی کا پانی ڈرائے کرتے کرتے اور چکن کو فرائے کرتے کرتے یہاں پہ چکن بھی ہمارا بہت اچھا سا ٹینڈر ہو جاتا ہے چکن یہاں پہ ٹینڈر ہو گیا ہے آئل بھی اس کا سیپلیٹ ہو گیا ہے مسارہ اس میں بلکل زبردستہ ہے اور اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کو سائٹ پہ رکھ کے ہم چاولوں کی تیاری کریں گے تین ہری مرچے لے لیے ہیں بادیاں کے پھول لیے ہیں ایک دو دارچینی سٹیک ایک تیز پتہ اور زیرا لیا ہے یہاں پہ ونٹی سپون ایک کلو چاول ہے میرے پاس اور یہاں پہ میں نے 4 ٹیبل سپون نمک کا استعمال کیا ہے اور چاول کو اچھا سا دھوکے یہاں پہ میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور بریاری اور پلاو کے لیے بہترین قسم کے چاول استعمال کیا کریں بہت اچھے قوالیٹی والے اور چاول کو یہاں پہ ہم ابال لیں گے اور اسی پرسنٹ ہم اس کو چاول کو بوائل کریں گے اور تیہ کی چیزیں یہاں پہ میرے پاس رکھی ہوئیں ٹیمارٹر ہے یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو ٹیمارٹر ہے ایک گھڑی پودینہ ہے کیوڑا ہے یہاں پہ میرے پاس ٹوٹے بری سپون ہری مرچے ہیں کچھ دھنیا ہے ایک گھڑی اور آلو بخارہ ہے میرے پاس دس سے بارہ اور براؤن پیاز آپ جو ہم نے سائٹ پہ لکھتے وہ بھی لے لیں گے اور آلو جو بوائل کیے تھے یہ لیں تب سے پہلے اس کے اندر ہم اپنے بوائل آلو ایٹ کر دیں گے تاکہ جو ہم مسالہ ڈالے وہ آلو میں اچھا سا آئے آلو ہمیں فیکہ بھی کریں ہی لگے گا اس طرح سے اگر ہم آلو کو ڈالیں گے چکن کے اوپر ہم آلو کو بچھا دیں گے جو کیوڑا ووٹر تھا ہمارے پاس یہ ہم آلو ایٹ کر دیں گے دمپے 2 دیبل سپونز استعمال کے ہیں میں نے اور ہرہ دھنیا اور پودینہ اور آلو بخارا جو ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے ہری مرچے بھی ایٹ کر دیں گے پیاز ایٹ کر دیں گے جو پیاز ہے ہمارے پاس تھوڑے سے پیاز ہم بچا لیں گے سب سے اوپر ایٹ کرنے کے لئے اور ٹی مارٹر آدھا کلو جو ہم نے دیا تھا یہ سب پھوائے اس میں اچھے سے بچھا دیں گے ہم جو چکن ہم نے بھونا تھا اس کے اندر ہم نے صرف دہی استعمال کیا ہے ٹی مارٹر ہم اینڈ میں دم میں استعمال کریں گے اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ کلر لیں گے ہم زردے کا یہ ٹی مارٹروں کے اوپر ہم چھڑک دیں گے اور سب سے اوپر ہم چاولوں کو بچھا دیں گے اور جو پیاز ہم نے بچایا تھا فرائے کیے وے وہ بھی اس پہ ہم اینڈ میں لگا دیں گے اور تھوڑے سے پانی میں ہم ہاف ٹی سپون زردے کا رنگ لیں گے مکس کر کے اس پہ اوپر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور چاولوں کو ہم دم پہ لگا دیں گے اس کے بعد اور بلکل لو فلیم میں تقریباً ان چاولوں کو ہم بیس منٹ دم لگائیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک کچھا ٹی مارٹر استعمال کیا ہے پکایا نہیں ہے دم پہ جو ہے ٹی مارٹروں کا پانی بہت نکلے گا تو اس لئے ہمیں اسے بیس منٹ دم پہ لگانا ہے بیس منٹ کے بعد ہم اس کے کور کو ہٹا دیں گے بہت ہی بہترین قسم کے اور لا جواب یہاں پہ بریانی سندھی بریانی بن کے تیار ہیں اور بہت ہی آسان اس کے اندر کوئی بھی مشکل چیز ہم نے استعمال نہیں کی ہے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہی سب چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں اور بہت ہی کھلے کھلے لا جواب سے یہ چاول ہیں دیکھیں اور دم سے نکالنے کے بعد اس کے اندر سے جو اسٹیم نکل رہے ہوتے ہیں اس کو ہم پولی طریقے سے نکلنے دیں گے اس کے بعد اسے ہم سرف کریں گے اسٹیم نکلنے کے بعد ہم بریانی میں چمچ کا استعمال کریں گے اس سے جو چاور ہمارے کھلے کھلے رہیں گے اور چاور ٹوٹیں گے بھی نہیں بریانی کے لئے چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں ان کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کی بریانی بہت بہترین بنے گی ان جنوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی بریانی بھی بلکل باہر کی بریانی جیسی اور دے گی بریانی جیسی بنیں گی مسالوں کی خشبو بھی بہت بہترین آئے گی اور باہر کے ڈبے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو مسالوں کی جو ڈبے آپ ڈالز ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی لا جواب سے یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی پلیز مجھے کمیٹ میں بتائیے گا ریسیپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل میں آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ